یرمیان چھبیس باب شاہِ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو خداوند کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہے کہہ دے ایک لفظ بھی کام نہ کر شاید وہ شنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روشتے باز آئے اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں اور تُو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنوگے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا میں نے ان کو بار وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا تو میں اس گھر کو سیلا کی مانت کا ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لانت کا باعث ٹھہراؤں گا چنانچہ کہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے تو کہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تُو یقیناً قتل کیا جائے گا تُو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلا کی مانت ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے اور یہودہ کے عمراء یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے اور کہنوں اور نبیوں نے عمراء سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا تب یرمیہ نے سب عمراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے عمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو تاکہ خداوند اور اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے اور دیکھو میں تو تمہارے کابو میں ہوں جو کچھ تمہاری نظر میں خوب اور راست ہو مجھ سے کرو پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کروگے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤگے کیونکہ در حقیقت خداوند میں مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں تب عمراء اور سب لوگوں نے کہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القطر نہیں کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کول جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکہ مرشتی نے شاہی یہودہ ہزکیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ سیون کے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یورشلم کھنٹر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی ماند ہوگا کیا شاہی یہودہ ہزکیہ اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا کیا وہ خداون سے نہ ڈرہ اور خداون سے مناجات نہ کی اور خداون نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے پھر ایک اور شخص نے خداون کے نام سے نبوت کی یعنی اوریا بن سمیہ نے جو قرید یوریم کا تھا اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی اور جب یہو یقیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمراء نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن اوریا یہ سن کا ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا اور یہو یقیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا اور وہ اوریا کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہو یقیم بادشاہ کے پاس پہنچایا اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھنکوا دیا پر اخیقام بن سافن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے موسیقی